دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ سے ویزا جو اپلائے کرتے ہیں میرے کو کسی نے پوچھا کہ ہم آن لائن اپلائے کریں یا پیپر پہ جو اپلائے کریں جیسے انڈیا سے کئی اور کنٹری سے تو دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کے جو ویزا اپروول سکسس میں کچھ فرق ہے کہ آن لائن کا زیادہ اچھا اپروول ہے پیپر کا نئی ہے یا وائس ورسا تو اس کے بارے میں ایک دومیٹ لے کے آپ سے بات کروں گا اور کیونکہ میرا انٹریس ہمیشہ امیگریشن میں ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں میرے بارے میں کہ میں امیگریشن کا میرا صرف بزنس ہی نہیں ہے میرا امیگریشن کا ایک پیشن ہے میرے پاس کلائنٹ کوئی ہو یا نہ ہو لیکن میں امیگریشن کے بارے میں ہی 24 آواز میں پڑھتا ہوں اور امیگریشن کے بارے کیا تک جا کے میں اس کی ریسرچ کرتا ہوں صرف اوپر اوپر نہیں ہے کہ اپلیکیشن کرنے کے لیے پیسے لے لیے اپلکیشن ہوئی نہ لیے وہ نہیں میں ریسرچ کرتا ہوں چلی اب بات کرتے ہیں آن لائن اپلکیشن اور پیپر اپلکیشن پہ آن لائن اپلکیشن کا سسٹم یہ کافی پرانا نہیں ہے یہ کچھ سال پہلے ہی شروع ہوا ہے میرے خیالے تین یا چار سال پہلے شروع ہوا ہے اور کیا کیا اپلکیشن جو ہیں آپ آن لائن کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں سکرین پہ لکھا ہوا ہے what can I apply for online اور آپ کے پاس جو study permit ہے وہ لے سکتے ہیں 4 چیزیں ہیں جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں یاد کرنے والی یہ چیز ہے کہ یہ آپ باہر اگر ہوں کینیڈا کے تب بھی یہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ within کینیڈا میں ہو تب بھی یہ online application کر سکتے ہیں extension جو ہے وہ extension کا مطلب کہ within کینیڈا کر سکتے ہیں اور express entry تو of course is online چاہے جہاں پر بھی ہو آپ online کر سکتے ہیں restoration بھی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم آپ اور کسی اور کے لیے submit کرتے ہیں application آپ کے اپنے راوہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو چار major category ہیں اوپر آپ چار category دیکھ رہے ہیں تو یہ آج کل یہ online کا یہ صوبیتہ ہے اور اب gc کی بنا کے جو آپ کو بتائے gc کی بنا کے وہ آپ کر سکتے ہیں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھی ہوتا کیا ہے online application جب آپ submit کرتے ہیں جب فیس چلی جاتی ہے submit کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کون دیکھ رہا ہے اسے کون judge کرے گا ویزا officer جو ڈللی بھی بیٹھا ہے وہ کرے گا کہیں اور بیٹھا ہے وہ کرے گا تو اس کے بارے میں تھوڑا گھوڑ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک headquarter ہے Canada میں وہ Ottawa میں ہے اور جیسے کہ traffic controller ہوتا ہے جو سارے airlines کو drag کرتے ہیں کون کس runway پہ اترے گی کون کہاں سے جائے گی کتنے بجے اڑے گی وغیرہ 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 ویسے یہ traffic control room ہے پورے immigration کے applications کا یہ چار category جو آپ دیکھ رہے ہیں Canada میں ہے Ottawa میں ہے اور اس کا نام ہے operation support center یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ایک منٹ کے بعد لیکن اس کی پوشٹی آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ operation support center کرتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کا نام OSC بھی کہتے ہیں اور اگر آپ نے زندگی میں کبھی کوئی caps notes apply کرے ہیں کسی ویزا refusal میں ہے کوئی اور قادم کر کے caps notes apply کرے ہیں تو آپ دیکھنا اس میں notes میں کہیں نہ کہیں OSC کا نام لکھا ہوگا OSC میں جس آدمی نے فائل بنائی ہے اس کے id ورہا لکھی ہوگی کتنے ٹائم پر کتنے وجہ ایسا id لکھی ہوگی تو وہ یہ کام OSC میں ہوتا ہے OSC کیا ہے OSC آپ دیکھ رہا ہے اس سکرین پر جیسے میں نے بتایا یہ Ottawa میں ہے اور operation support center processes IEC work permit in Canada applications submitted online VOS applications replacement of TR documents یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو within Canada میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنا بھی ساری applications جو submit ہو رہی ہیں ساری دنیا سے online جاہے within Canada یا outside Canada یہ ساری جا کے traffic control کے جیسے pipe ہے وہاں پر جا کے ان کے main computer پر آتی ہے اور وہاں پر انہوں نے بندے بٹھا رکھیں یہ نہیں پتا کتنے وہ incoming traffic کو incoming applications کو وہاں پر ایک direction دیتے ہیں کونسی application میں کیا کرنے والا ہے application complete ہے نہیں ہے کچھ چیز missing ہے اس میں کچھ ایسا red flag تو نہیں ہے کچھ بات سابدھانی والی بات جو ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں جو بھی کچھ ہے تو اس کو segregation کا وہاں پر filtering کا کام کرتے ہیں OSC میں اس کے بعد ایک اور اہم چیز انہوں نے کرنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ application کی processing کہاں ہوگی application کی processing ہوگی based on many factors اس کا passport کہاں سے ہے کہاں پر اس وقت وہ رہ رہا ہے کیا اس کو document چاہیے اس طرح اس کے factor سے وہ decide کرتے ہیں کہ کہاں پر ہوگا میں آپ کو example دیتا ہوں ایک کوئی انسان کوئی بیٹھا ہے ابودھابی میں UAE میں بیٹھا ہے اور وہاں پر وہ truck کی job کر رہا ہے لیکن اس کو LMIA کے ساتھ وہ work visa apply کرتا ہے اور اس نے online application کر دی چاہے اپنیاب کری یا کسی lawyer سے کری لیکن اس کے بعد وہ چھٹی میں وہ انڈیا چلا گیا دو مہنے تین مینے چھے مینے چلا گیا اب جو application کی processing ہوگی وہ کینیڈا میں ہوگی یا ابودھابی میں ہوگی یا نیو ڈیلی میں ہوگی کہاں پر ہوگی یہ کیسے معلوم پڑے گا تو اس case میں وہ ابودھابی میں بھی ہو سکتی ہے اور نیو ڈیلی میں بھی ہو سکتی ہے کینیڈا میں نہیں ہوگی ہو بھی سکتی ہے but it's unlikely تو دونوں میں سے ابودھابی میں سے اور نیو ڈیلی میں depend کرتا ہے کہاں کا workload جاتا ہے کہاں کے documents چیک کرنے والے اگر اس میں بہت سارے documents انڈیا کے لگا رکھے ہیں کوئی translation documents کوئی education documents کوئی work experience documents بہت سارے documents اگر انڈیا کے لگا رکھے ہیں تو it's very likely کہ اس کو ابودھابی کی بجائے اس کو ڈیلی میں transfer کر دیں گے بھائی ڈیلی والا جو آدمی local ہے وہ اچھی طرح اس کو دیکھ لگے گا اگر باقی انڈیا کے زیادہ کوئی documents نہیں ہیں تو وہ پھر ابودھابی میں ہی اس کا جو بھی processing ہوگی اور وہ اس کا decision ہوگا یہ بات سمجھنے والی ہے کئی documents ایسے بھی ہیں جو جو local ایک ایک وشیش country کے جو office ہے وہ جدہ اچھی طرح سمجھ سکتے تو وہ بہت بڑا ایک reason ہے کہ کہاں پر یہ application کے process ہوگی کچھ application آپ نے especially online applications آپ نے ایسی بھی دیکھی ہوں گی جو apply کرتے ہیں ڈیلی میں جسے میں نے work permit application دیکھی recently ابھی پچھلے میں نہیں جو apply کری ہے کسی نے ڈیلی میں اور لیکن وہ اس کا decision ہوا ہے Canada میں اور وہ بھی میرے center میں جہاں پر میں ہوں advantage میں case processing center جو پہلے back rebel ہوتا تھا وہ آج کل advantage میں ہے تو اس کی جو processing وہاں سے آئی ہے ایک اور application میں نے دیکھی جو directly operation support center سے آئی ہے مطلب کہ کچھ visa officer جو delegated authority جن کے پاس ہوتی ہیں وہ وہاں پر immigration officer بیٹھے ہیں اس میں وہاں پر انہیں yes no ہوگا جب ان کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کچھ eligibility نہیں بنتی کسی کی پاس document اچھے نہیں ہے تو immediately osc والے وہاں پر اس کو no کو آگیا آگیا پہلے ان کو filter ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ کہاں ہونا کسی کوئی اس میں complication ہے جس میں پرانی کوئی deportation ہے کچھ اور کوئی چیز review کرنا ہے تب جا کے support center پہ آئے گی اور وہاں سے distribute ہوگی otherwise وہ ہوگی نہیں تو وہاں پر انڈیا میں ہی local visa offset decide کرے گا دوسرا سوال جو پوچھا تھا میرے سے کہ approval chances کس کے زیادہ ہیں یا تو online کے یا پیپر والوں کے تو اس میں کہنا بہت مشکل ہے کہ جو medium of submission اس سے decide نہیں ہوتا approval or disapproval اندر جو مسالہ کیا بھرا ہے application اندر اس سے decide ہوتا ہے جو بھی online applications ہیں جتنی بھی online application جمع ہوتی ہیں اس میں کافی طرح ایسی applications ہوگی جو ایک lawyer سے iccrc consultant سے authorize representative کے account سے جاتی ہیں تو کیونکہ ان کی طرف سے جاتی ہیں it is very likely کہ وہ اچھی طرح process ہوئی ہیں اس کے اندر اچھا submission ڈالا documentation ڈالے ہیں quality check ہو گئی ہے اور اس میں اچھا ایک وہ ہے اور باقی جو کسی consultant کے بغیر جا رہی ہیں جسے ڈلی وارا میں چندگر وارا میں کرتے ہیں تو کیونکہ اگر کوئی اس میں کوئی representative involved نہیں ہے تو statistically ہو سکتا ہے کہ اس میں quality کی problem جیادہ نکل سکتی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری problem paper والی میں ہوں گی لیکن there are more chances کہ کیونکہ کسی نے professionally اس کو check نہیں گئی تو اس میں شاید problem جیادہ نکل آئیں گی کیونکہ اس میں problem جیادہ نکل آئیں گی تب ہی کر کے ان کے جو visa approval rates وہ online سے کم ہوں گے صرف اسی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ صرف online کر کے visa مل جائے گا یا paper کر کے نہیں مل جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ online میں جیادہ inspection ہوئی ہے اس کو ایک stages سے پاس ہوئی application تو وہ chances وہاں جاتا ہے بس اتنا ہی فرق ہے ایک آخری بات جو میں آپ کو add کر دوں کہ جب online application جب کوئی بھی کرتا ہے تو اس کیلئے gc کی بنانے پڑتی ہے gc کی بناؤ گے اس کے بعد اپنا سارا account upload کر کے آپ کروگے تو ہر ایک انسان کو الگ ایک gc کی بنانے پڑتے ہیں لیکن جو lawyers جو بناتے ہیں جو submission کرتے ہیں ان کو gc کی بنانے نہیں پڑتی جیسے میں ہوں تو میرے کو gc کی بنانے نہیں پڑتی اور میرے ایک immigration کے طرف سے ایک ڈی ڈی issue ہوتی ہے سب کو لینے پڑتی ریشٹر کر کے اس کے اندر سارے documents جواں ہوتے ہیں تو جو ایک ہمارے account سے ایک application جا رہی ہے اس کی filtering کسی دوسری طریقے سے ہو جاتی ہے انہیں تو جو osc والوں کو پتہ ہے دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ یہ کسی representative کے ڈی سے آ رہی ہے تو انہیں تھوڑا سا ایک ہلکا سا i hope کہ زیادہ بھی ہو ہلکا سا confidence ہوتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے صحیح documents لگے ہیں اور ایک اور ہی اس کا دیکھنے کا نظریہ ہے جو باقی directly ایک applicant کی طرف سے آ رہا ہے جس میں gc کی بلا کے کر رہا ہے تو وہ اس کو thoroughly check کرتے دونوں کو ہیں لیکن جو ایک lawyer کی طرف سے آ رہا ہے تو اس میں ایک زیادہ confidence ہوتا ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ اس میں زیادہ processing میں اس میں ایک speed میں اس کو فائدہ ہے اور اس کی quality check بھی اتنی زیادہ تبذور دینے کی ضرورتی پڑتی ہونے تو یہ میں آپ کو بتانا تھا thank you very much for your time اور i hope کہ آپ کو کچھ knowledge نہیں ملی ہوگی اور کچھ نئی بات سیکھنے کی ملی ہوگی جیسا کہ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی پیچیدہ کوئی immigration کی سمسیہ ہے کوئی case بگڑا ہوا ہے کوئی appeal کی کوئی شکر ہے آپ کا تو جرور آپ میرے کو الگ سے call کر سکتے ہیں contact کر سکتے ہیں میرا email address contact address google پہ already ہے google پہ میرا نام ٹائپ کریں گے سب کچھ آ جائے گا بار بار اگر لوگ پوچھتے ہیں what is your phone whatsapp پہ میرے کو message کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں what is your phone number جبکی whatsapp پہ id تم دیکھ رہے ہو کہ بھائی number تو ہمارا already ہے facebook پہ ٹائپ کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں what is your phone number اور جبکی facebook کے پورے اوپر جو banner ہے اس پہ لکھا ہوا phone number ایسے youtube پہ لکھا ہوا لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں بہرحال ساری information میری دی ہوئی ہے 220 ڈالر میری چھوٹی سی فیس ہے 220 ڈالر میں میں آپ کو وہ ایک research کر کے دوں گا آپ کی application کے بارے میں کہ آپ بھی حیران جاؤ گے اور اس کے بعد جیسے آپ کو apply کرنا ہے اپنے آپ کرو اگر کسی سے کروانا ہے کس سے کروانا ہے میرے سے کروانا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن آپ کی جو application کی جو یہ سمسیا ہے جو بھی کچھ ہے اس کا میں اچھی طرح ایک سری کر کے بتا دوں گا کہ کیا ہونے والا ہے thank you very much اور آخری چیز اور ہے کہ میں ڈلی آنے والا ہوں 2019 میں اگلے مہینے اگر کسی کو میرے سے ملنا ہے تو آپ میرے سے پہلے ہی email کر کے میرے کو اپنے case کے بعد بتا دیں جسے کہ پہلے میں آپ کو ایک schedule کر دوں کہ اس time میں آپ کو ملوں گا کیونکہ میرے کو تین شہر جانا ہے ایک ڈلی، ہیدر آباد اور ممبئی تو میرے کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کس کو ملنا ہے اس کے ساب سے I can accordingly plan my schedule thank you very much please write your comments and subscribe dear